اسلام علیکم دوستو عورت کی پیچان نمبر ایک جو عورت تیز بولے وہ دولت کی لالچ نہیں ہوتی ہے نمبر دو جو عورت آہستہ بولے وہ پیار کی بھوکی ہوتی ہے نمبر تین جو عورت معصوم نظر آئے اس پر کبھی بروسہ مت کرو نمبر چر جو عورت کام بولے وہ دنیا کی بہترین عورت ہے نمبر پانچ جو عورت زیادہ سنورتی ہے وہ ود اخلاقی ہوتی ہے نمبر چھ اچھی عورت ہمیشہ سادہ طبیعت کی ہوتی ہے نمبر سات جو عورت اللہ کی دی ہوئی صورت کو نہیں بگاڑتی وہ اصل میں عورت کے لانے کے لائک ہے چار باتیں یاد رکھیں نمبر ایک اس شخص کو بدلنے کی کوشش مت کرے جو خود ہی نہیں بدلنا چاہتا نمبر دو کسی کو دوبارہ موقع مات دے جس نے آپ کی معافی پہ بھی برا مانا نمبر تین وہاں واپس کبھی مت جائیں جہاں دل ٹوٹا ہو اور آپ اس جگہ کو چھوڑ چکے ہوں خوصہ مت کرے اور ان کے عمل کو درگزر مت کرے اپنے دل کو بار بار ٹوٹنے سے بچائیں ساتھ طرح کے لوگ وہ ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ اپنے سائے میں پناہ دے گا ان میں ایک وہ شخص بھی ہے جس نے تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کیا ہو تو اس کی آنکوں سے آنسو جاری ہو گئے نماز نہ پڑھنے کے خود ساختہ بہانے میرے کپڑے ناپاک ہے میرا موڈ نہیں ہو رہا مجھے ٹائم ہی نہیں ملتا آئندہ جمعہ سے شروع کروں گا کوشش کر رہا ہوں آپ دعاوں میں یاد رکھیں آپ چلیے میں آتا ہوں میں چلا گیا تو دکان اور کاؤنٹر یا آفس کون دیکھے گا یاد رکھیں دوستو روز قیامت جب جنتی لوگ جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کس چیز نے جہنم میں ڈالا تو جہنمی لوگ جواب دیں گے ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے غصے کے وقت تھوڑا رک جائیں اور غلطی کے وقت تھوڑا جھک جائیں زندگی آنسان ہو جائے گی تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی شارٹ سے ویڈیو تو پلیز اس باتوں پر عمل ضرور کریں تو ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب اور ساتھ میں بیلا ایک آنکوان ضرور کریں شکریہ